ڈاچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہر وقت خاص کر جب سے گورنن انتظار میں نے سٹیٹ کی باگ دور سماغی ہمیں لگ رہا ہے تب سے جاتیہ ہوئی کشم آئے روز ہمیں جمسو میں جانا پٹھ رہا ہے آئے روز اپنی آواز اٹھانے کے لیے ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے اسی کا سلسلہ ہے آج جو ٹاونٹرنیج کا مسئلہ ہے اس وقت کشمیر میں ہم اس کا جو ٹاونٹرنیج انتالیس ویڈیجو کو ڈاولپنٹ کر رہا ہے تالیس ویڈیجو میں ٹاونٹرنیج کشمیر ڈاولپنٹ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی 50% الوکیشن جموع کو ملتا ہے 50% الوکیشن کشمیر کو ملتا ہے جو سرا سر جاتی ہے ٹاونٹرنیج کشمیر کے ساتھ آپ دیکھیں جو پچھلے تین سالوں سے یہ اوٹسٹیننگ ہے لیابل ڈی کے حوالے سے چودہ کروڑ روپنٹ کر رہا ہے ٹاونٹرنیج کشمیر میں یہ لیابل بھی جموع میں بھی تھی سیم سکی میں تھی چاہے وہ فلڈ کے حوالے سے ہو چاہے وہ کیپکس بجٹ کے حوالے سے ہو چاہے پی ایڈی کے حوالے سے ہو وہاں پر وہ پیسہ کیا گیا جموع کے حوالے سے مگر کشمیر کے ٹاونٹرنیج کو ابھی تک پیسہ ریز نہیں کیا گیا آپ دیکھیں کتنی جاتیاں ہو رہی ہے آئے روز ڈاولپنٹ کے حوالے سے گورنٹ انتظامہ کی طرف سے کشمیر ہر ایک سیکٹر ہر ایک سیکٹر کو ٹارگیٹ کیا گیا سٹیٹ ڈاولپنٹ انتظامہ کی طرف سے چاہے وہ نیشنل ہائیوے کا بھلاکیٹ ہو اس پہ یوٹلائز وہ اپنا پیسہ کھر سکے کیونکہ یہ لوگ گربت پہ نہیں جانا جانے چاہے